مست رہیے خست رہیے ہستے رہیے ہاہہہہہ ہستے رہیے ہاہہہہ ہستے رہیے خست رہیے مستے رہیے تو بھرا نہیں ہے بھاؤں میں جس میں بہتی رس دھار نہیں وہ ہردے نہیں وہ پتھر ہے جس کو اپنے سے پیار نہیں جس کو اپنے سے پیار نہیں آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو آج ہم بتائیں گے کہ اگر کشی بھائی بہن کا بہت زیادہ وزن ہے بھاری بھر کم شریر ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی اپنے شریر کا وزن کم نہیں کر پا رہے ہیں تو میں آج بہت ہی آسان طریق ہم اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے بھی آپ کو بنیں جیسے بھی ہوا لے جائیں آپ پیٹ کے اندر ویسے ہوا بھر یہ پیٹ کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے کر کے بھرنا ہے یا ایسے کر کے بھرنا ہے اور کھڑے کھڑے کشی بھی آیام آپ کو کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے شریر کا وزن کم کر سکتے ہیں آپ ویٹ لوس کشی کر سکتے ہیں کیونکہ اس بھاگ دوڑ کی جندگی میں بھاگا بھاگ لگا ہوا ہے کسی کو اپنے پاس سمیں نہیں ہے کہ زیادہ بھی آیام کر سکیں یا کھان پان اپنا سہی کر سکیں بجار کا بھوجن بہت تیل مسالے والا بھوجن اس طریقے سے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا بی آیام کچھ کھڑے کھڑے تو آئیے آج میرے ساتھ بنے رہیے اور پورا ویڈیو دیکھئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو تھوڑا وارم اپ ہو لیجئے وارم اپ ہوئیے تھوڑا وارم اپ ہوئیے یہ آپ گھمائیے اپنے شریر کو بلکل متھانی کی طرح ہے متھا بھایا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے گھوماتے ہیں اگر شریر کو تو پورا آپ کا پیٹ یہ پورا متھانی کی طرح گھومے گا تو جو تیج کر سکتے ہیں وہ تیج کریں جو عمر دراج ہمارے بھائی بین ہیں تو وہ آرام سے کریں کوئی جلدی بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہ ہوگی آپ زیادہ تیجی میں کریں اور پھر بعد میں دکت ہو جائے تو آپ آرام سے کریں پر کریں ضرور پرد دن صبح سام رات رات بھر بھائی لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو صبح ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو وہ سام کو کر سکتے ہیں جو دن بھر کام کرتا ہے سام کو سمجھ نہیں ملتا وہ صبح کر سکتا ہے تو آپ کریں تو میں چار پانچ بیگام بتا رہا ہوں پہلا تو یہ وارم اپ ہونے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا اس سے وارم اپ ہوئی ہے یہ پیٹ کی طرح متھانی کی طرح آپ کا چلتا رہے گا یہ پورے پیٹ کو ہلا دے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جتنا آپ کر سکیں اتنا آپ کو دائیں بائیں ٹوشٹ کرنا اپنے سریر کو تو آپ اس طریقے سے کھڑا ہو جائیے آپ اپنے پنجے جتنا کھول سکتے ہیں یہ ہر بھائی بہن کر سکتا ہے جاہے عمر زیادہ ہو یا کم ہو بلکل آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے ریڑ کی ہڈی کو سیدھا رکھئے ترچھا نہیں ہونا چاہیے یا ایسے کھڑے ہو جائے یا ایسے کھڑے ہو جائے یا ایسے کھڑے ہو جائے یا ایسے کھڑے ہو کچھ نہیں بلکل اس مارڈ کھڑے ہوئیے یہ اور اس کے بعد یہ کریے ایسے یہ اس طریقے سے جب یہ دائیں بائیں کرو گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شریر کا پورا کائیا کلف ہوگا آپ کچھ تو محنت کریے کرنا پڑے گا اگر وجن زیادہ بڑھا لیا ہے خوب کھایا پیا ہے خوب مجھے لیے ہیں تو چالیس پچاس سال کے بعد بھائی آپ کو گھر سے باہر نکلیے ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ شروعات میں جیسے بیس پچیس سال عمر ہوتی ہے تو آپ گھر سے باہر نکلیں شوی شوی مورنگ واق کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت بڑی آلام ملے گا آپ کا وجن کم ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہ پنجے جوڑ لیجئے اس طریقے سے یہ کھڑے ہو جائیے بلکل سیدھے کھڑے ہونا ہے اس طریقے سے اور یہ ہاتھ یہ رکھ لیجئے اس کو تاراسن کہتے ہیں یہ پنجے اٹھائیے جتنا بھی اٹھا سکتے پنجے یہ جتنا بھی اٹھا سکتے ہیں پنجے کو اٹھائیے اور یہ کریے آپ کریے کچھ دیر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شریف سے پسینہ جھل مل کرنے لگ جائے گا تھوڑا تھوڑا پسینہ آنے لگ جائے گا بہت کھڑے کھڑے بہت آسان ہم آج آپ کو بی آیام یوگا پرہلا آیام یہ اگر کرتے رہیں گے تو آپ کا جیون سکھ میں ہو جائے گا کیونکہ آج کی بھاگ دوڑ کی جندگی میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نئے بھائی بہن ہے پریسان ہے اس کے بعد یہ کندے میں ہاتھ رکھئے یہ بہت آسان ہے سبھی لوگ کر سکتے ہیں سبھی بھائی بہن کر سکتے ہیں آرام سے کریں بلکل آرام سے کریں یہ کریں بلکل یہ یہ جیسے بھی آپ کو بن سکے ویسے کریے آپ کو اپنے شریر کو گتی دینا کرتے رہیے تھوڑا بہت کریے جتنا دوڑ سکتے ہیں تیت دوڑ سکتے ہیں تو تیج کریں نہیں تیت دوڑ سکتے ہیں تو بلکل آرام سے کریں یہ آپ کے شریر کو کیونکہ جس سے ہمارا شریر چلتا ہے تو یہ سانس پھولتی ہے انرجی لیول بڑھتا ہے ایکسیجن پیٹ کے اندر جاتی ہے جب پیٹ کے اندر ایکسیجن جاتی ہے دیماغ کی نسوں میں جاتی ہے برین میں جاتی ہے پورے آپ کے بلڈ میں مل جاتی ہے یہ ایکسیجن جا کر کے ملتی ہے کیونکہ ہمارے شریر کے اندر کئی جگہیں ایسے بھری رہتی ہے ہوا آپ کے بلڈ میں ہوا ہے پیٹ میں ہوا ہے برین میں ہوا ہے ہر جگہ ہوا بھری ہوئی ہے تو جب ہم سووے سووے کی ہوا کھیچ کر کے اپنے شریر کے اندر لیتے ہیں ایکسیجن مکس ہوا ہوتی ہے جب نکالتے ہیں تو وہ ہوا جو ابھی ایکسیجن والی لیا ہے اور جو پہلے کی پرانی ہوا بھری ہوئی ہے گندی ہوا ہمارے شریر کے اندر بھری ہوئی ہے اس ہوا کو باہر نکال پھیکتی ہے آپ کریں حرکت کریں اپنے شریر میں لائیں حرکت جب حرکت کروگے تب ہی جا کر کے آرام لگے گا ایسے آرام نہیں لگے گا میرے بھائی بہنوں کہ آپ سوچ رہو گی بیٹھے بیٹھے آرام لگ جائے محنت کرنا ہوگا محنت کریے تب جا کر کے آرام لگے گا اگر ویٹھے لاؤس کرنے کے لیے آر بھائی دکھ جڑی بھوٹی کی ضرورت ہو تو ہمارا موبائل نمبر سکرین میں چل رہا ہے تو ہم آپ کو آر بھائی دکھ جڑی بھوٹی بھی دیں گے اور بتائیں گے بھی جو کی آپ کو نقصان نہیں کرے گی گرم نہیں کرے گی اور پردن پرانا آیام یوگا بی آیام کریں صبح جگیں سارے چار پانچ بجے تک جگ جائیں سورج نکلنے سے پہلے جگ جائیں گھومیں پھریں مارنی واق کریں پرانا آیام کریں یوگا کریں پھر دیکھیں گے کیسے نہیں آرام لگتا جرور آرام لگے گا ہم نے پہلی ہی بتایا ہے کہ بہتی جس میرا دھار نہیں وہ پتھر ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنے شریر کو پتھر نہ بنائیے آپ اپنے شریر سے پیار کریے آپ اپنے شریر کو صحیح رکھئے جب تک کے لیے شب ہی بھائی بہنوں کو نوازکار جائیں بننے بات جائے شری کزنا جائے شری کزنا